ویلکم تیو دی چینل کمپلیٹلی ایکسپریس کیا اور فورو کلوک پلان کی اگزیمپل میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح دو ڈیفرنٹ الیلز نے مل کر ایک دوسرے کے ساتھ ایک بلینڈڈ یعنی کہ ایک مکسچر والا کلر نئے آنے والے یعنی بنے والے فلاورز کو امپارٹ کیا تو یہ سب کیا ہیں یہ سب ویرییشنز ہیں یہ ویرییشنز کیا ہیں یہ ٹریٹس میں آنے والے وہ ڈیفرنسز ہیں یا وہ چینجز ہیں جو کی پیرنٹس سے اپنے آف سپرنگز میں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں یا یہ کہلیں کی چینجز کے حساب سے نظر آتی ہیں as it is کسی بھی پیرنٹ میں سے exactly جو ہے وہ same traits آف سپرنگز میں نہیں جاتی ان کی ریزنز کیا ہیں سب سے پہلی ریزن تو وہ ہے جو کہ آپ grade 9 میں میوسیس کے topic میں cover کر چکے ہیں that is crossing over crossing over جو کی non sister chromatids کے بیچ میں ہوتی ہے homologous chromosomes کے انہی سے نئے بننے والے variations یا genetic recombinations جو ہے وہ وجود میں آتے ہیں اور نظر آتے ہیں نئے نئے چینجز آپ نئے بننے والے آف سپرنگز میں دیکھ سکتے ہیں جو کی skin color ہو سکتا ہے hair color ہو سکتا ہے and so on second جو reason ہے variations کی that is mutation کیا ہوتی ہے mutation دیکھیں DNA کا ہم نے structure پڑا اس structure میں آپ بہت detail میں جا چکے ہیں تو جو change ہوتا ہے DNA کے structure میں different changes آ جانا یا یہ کہلیں کہ positive changes آ جانا جسے کچھ نئی positive اور اچھی changes ہمیں نئے آنے والے آف سپرنگز میں نظر آتی ہیں انہی کو mutations کہا جاتا ہے اور mutations بہت بڑی reason یا بہت بڑی source ہے variations کی اس کے بعد third جو ہے وہ reason کیا بنتی ہے variations کی کہ during fertilization ہم جانتے ہیں کہ ایک single egg کو millions and millions of sperms آخر fertilize کرنے کی ability رکھتے ہیں تو millions of sperms میں سے کون سا sperm کس قسم کی qualities اور traits کو لے کر آئے گا اور egg کے ساتھ combine کرے گا you may never know so last one is the gene flow gene flow کو سمجھنے کے لئے آپ کو ایک family کی pedigree یعنی family tree کو throughout نسل در نسل یعنی generations after generations دیکھنا ہوگا جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ سب سے پہلی generation میں کیا traits was useful for you if yes تو like کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں